ہم سب کے لیے یہ بات خوش قسمتی کی ہے کہ ہمارے درمیان نہ صرف بھارت دیش بلکہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جانے والے ایک عظیم عالم دین مصلح و رہنوما حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب تشریف فرما ہے جو دین اور دستور بچاو تحریک کے کل ہن معاون کنوینر ہیں اور بہت ساری دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں ہم سب حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیز فرمائیں الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بزرگو بھائیو اور نوجوانو آل انڈیا مسلم فصل اللہ بورڈ نے انیس سو بہتر میں جب سے کہ وہ قائم کیا گیا اس نے پہلے تین کام اپنے ذمہ لیے میں یہ بات اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منچ پر بیٹھے ہوئے بہت ہی اہم جو لیڈرز انٹیلیکچولز اوپینین میکرز مختلف سماجوں سے جڑے ہوئے جو بہت ہی اہم لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اور آپ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ان کو بھی آل انڈیا مسلم فصل اللہ بورڈ کے بارے میں کچھ ضروری جانکاری مل جائے بورڈ نے ایک کام تو اپنے ذمہ یہ لیا سب سے پہلے کہ بھارت کے سمویدان میں جو شریعت اپلیکیشن ایک نائنٹین تھرٹی سیون کے نام سے ایک قانون ہے جس کو عام زبان میں مسلم پرسنل اللہ کہا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی اپنی اسلامی آجنٹیٹی کو اس دیش میں قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے اس قانون کو بدلنے سے روکا جائے اور اس قانون کی حفاظت کی جائے کیونکہ ہر کچھ دن کے بعد یہ آواز اٹھتی تھی ان لوگوں کی طرف سے اور اٹھ رہی ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کو زبردستی ہندو بنا لیتے ہیں جیسے آپ نے ابھی لنگائت دھرم کے بارے میں ابھی سنا جن کی ساڑھ سات کرور کی آبادی ہے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کوئی دھرم کے ماننے والے اتنی بڑی سنکھا کی لوگ اس کے دھرم گروہ یہ کہیں کہ ہماری یہ آستائیں ہیں ہم مورتی پوجہ نہیں کرتے ہم موشنیشت پر وشواس نہیں رکھتے ہم برابری اور مساوات کے قائل لوگ ہیں اور پھر بھی زبردستی ان سے کہا جائے کہ نہیں تم تو ہندو ہو وہیں لوگ جو اسی اسٹی کو او بی سی کو جن کی کروروں میں سنکھیا ہے ان کو زبردستی گویا بنا چکے اب ان کی ایک زبردست پریاز چل لہا ہے آزادی کے بعد سے اور وہ انیس سو بہتر میں بہت شکتی پکڑ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بھی کسی طرح اپنے اندر ضم کر لیا جائے مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا اور ان کو پولیٹیکل جو پاور ہوتی ہے اس سے بنچت کیا گیا اور بھی بہت کچھ کیا گیا لیکن مسلمان سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتا رہا وہ یہ کہ ہم اپنی اسلامک آجنٹیٹی کو اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس ملک کے کروروں غریب مسلمانوں کو ان علماء کو ان اداروں کو تمام مسلک کے رہنماؤں کو کہ ان سب کا اس میں برابر کا یوگدان تھا اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ تمام کوششیں ابھی تک ناکام ہوئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوں گے دوسرا کام مسلم پسل اللہ بورٹ نے اپنے ذمہ یہ لیا کہ خود مسلم کمیونٹی کے اندر خود مسلمانوں کے اندر جو سیکلوں سماجی خرابیاں آ گئی ہیں ان کو صدھار آ جائے مسلم پسل اللہ بورٹ کی یہ وشیشتہ ہے کہ وہ سارا الزام سرکاروں پر راجنیتک پارٹیوں پر نہیں ڈالا کرتا مسلم پسل اللہ بورٹ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پسل اللہ بورٹ کے جو جلسے ہوں اس میں پسل اللہ بورٹ کے مزاج کے مطابق ایک بیلنس سندیش ایک متوازن پیغام تمام آنے والوں اور آنے والیوں کے سامنے جائے پرسل اللہ بورٹ نے دوسرا کام اپنے ذمہ یہ بھی لیا اس پہلے کام کے ساتھ کہ جب بھی کبھی کسی سٹیٹ کی اسیمبلی میں یا دیش کی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون بننے لگا جس کی ذت پڑتی تھی اور جس سے مسلم پرسل اللہ ڈیمیج ہوتا تھا کمزور پڑتا تھا پوری طاقت کے ساتھ اس قانون کو بننے سے روکا گیا کبھی بھی کسی عدالت میں مسلم پرسل اللہ کے خلاف کسی کیس میں ججمنٹ ہوا تو مسلم پرسل اللہ بورٹ نے تمام جوڈیشل کوششیں بھی کی اور پبلک اویرنس خیلا کر اگر قانون بنوانے یا قانون میں تبدیلی کروانے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ایک زبردست مہم چلائی جیسا شعبانوں کیس کے وقت میں ہوا تھا اور اس میں بھی مسلم پرسل اللہ کو کامیابی ملی لیکن مسلم پرسل اللہ بورٹ صرف سرکار کے خلاف نہیں بولتا اگر وہ سرکار کے خلاف دس بار بولتا ہے تو مسلمان سماج کو بھی یہ یاد دلانا اپنا پہلا کرتب بھی سمجھتا ہے کہ تم بھی تو اپنی غلطیوں کو دور کرو مسلم پرسل اللہ بورٹ بہت صاف لفظوں میں مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ تو تم نے شادیوں کے موقع پر اپنے بیٹوں کی تم نے بھی جہیز کا لیندین شروع کیا اور تم نے بھی جہیز کے مطالبے شروع کیے سرکار کون سی سرکار کا کون سا قانون ہے جو تم کو اس پر مجبور کرتا ہے جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود ہی نہیں ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ عربی زبان جو دنیا کی شاید سب سے رچ لینگویج ہے اور میں نے شاید بھی یہاں پر جو لگایا وہ غلط لگایا میں لنگوستکس کہا کہ سٹوڈنٹ رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار زبان عربی زبان ہے اور انگریزی اور یورپین زبانوں کے بارے میں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت غریب زبان ہے عربی پر زکاة فرض ہے کوئی ان زبانوں کو تھوڑی زکاة نکال کے دے دیا کرے یہ بہت غریب زبانیں ہیں بچاری اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں لیکن اتنی مالداری کے باوجود عربی بھاشا میں جہیز نام کا کوئی شبد ہی نہیں ہے عربوں کو اگر سمجھانا پڑتا ہے کوئی عرب کا آدمی بھارت کے کسی مسلمان یا کسی نون مسلم کی شادی میں آ کر پھنس جائے اور وہ دیکھے کہ ٹرک بھر بھر کے لڑکی کے گھر سے سامان جا رہا ہے تو وہ بہت حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا جیز اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جہیز ہے تو ایک دو پیچ کا مضمون بولنا پڑتا ہے تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا بھلا اے بھارت کے مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم نے یہ جو جہیز کے لین دین شروع کیا ہے قرآن میں نہیں ہے محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تم نے کہاں سے شروع کیا تم جن برہمنوں کو آج کوس رہے ہو تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان برہمنوں کے کتنے ریج رواج جانے ان جانے میں قبول کر لیے ہیں مسلم پسل اللہ بورڈ کا یہ سندیش آج یہاں سے یہ پیغام بھی لے کر جاؤ کہ ان تمام سماجی برائیوں کو دور کرنا ہے اپنے ٹائم کو صحیح خرچ کرو اپنے پیسے کا صحیح خرچ کرو اچھی تعلیم آپس میں دو مسلم پسل اللہ بورڈ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور سب سے زیادہ بل اس نے اسی کام پر دیا ہے اسی لئے بہت زیادہ اس کے کوئی بہت بڑے بڑے ایسے عوامی جلسے نہیں ہوا کرتے اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مسلم پسل اللہ بورڈ ہے کیا مسلم پسل اللہ بورڈ مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں سے صاف صاف کہتا ہے کہ تم پورے اسلام پر عمل کرو اور اصلی مسلمان بنو تیسری بات مسلم پسل اللہ بورڈ نے جو تیسرا کام اپنے ذمہ لیا وہ سب سے پہلے اتحاد کر لیا آپس میں یونیٹی ہو آپس میں ہم لوگ جو بہت سی باتیں وہ ہیں جن پر ہم سب سہمت ہیں ہم سب متفق ہیں اور اس اتحاد کے کام کو اس نے پہلے مسلم سماج سے شروع کیا مسلم پسل اللہ بورڈ کو اس بات کا اور اس کے ویجنری لیڈرز کو اس کے عظیم تھنکرز کو وہ یہ بات کا پہلے دن سے احساس تھا وہ دکھ کے ساتھ احساس تھا کہ خود مسلم سماج کے اندر بہت سے جھگڑے بہت سے جماعتی اختلافات بہت سے مسلکی اختلافات شروع ہو گئے پوری دنیا میں مسلمان آپس میں کس کس طرح لڑ رہے ہیں لیکن میں آج بہت خوشی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھارت کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آج یہ جو ایک مثال بن کر ہیں کہ یہ دراصل آپ جو بھارت کے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ مسلم پسل اللہ بورڈ کو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ مسلم پسل اللہ بورڈ کے منچ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلم پسل اللہ بورڈ میں شیعہ وائس پریزیلنٹ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں عظیم شیعہ اسکورر میرے شہر لفنو کے تھے میں میں ان کے علمی خان واندے کو جانتا ہوں میں ان کے خاندان کے علمی خدمات کو جانتا ہوں مولانا سید قلب عابی صاحب قبلہ وہ پہلے دن سے بورڈ کے وائس پریزیلنٹ تھے اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بھائی اس وقت ملک میں عظیم انٹریکچول رہنما میرے سب سے محترم دوست مولانا سید قلب صاحب قبلہ جو مسلم پسل اللہ بورڈ کے وائس پریزیلنٹ ہیں ہمارے ملک میں مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے بڑے علماء بڑے انسٹیوشنز ہمارے بریلوی بھائیوں میں موجود ہیں ان کے بھی کئی نمائندے مسلم پسل اللہ بورڈ کے اندر شروع سے موجود رہے ہیں وائس پریزیلنٹ کے حیثیت سے بھی مختلف کمیٹیوں کے کنوینر کے حیثیت سے بھی اور ابھی حال میں اس دین دستور بچاؤ تحریک کے کنوینر کے حیثیت سے بومبے کے کنوینر کے حیثیت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹی اور کنوینر اس تحریک کے انہوں نے بھی بریلوی مسلک کے ایک بہت محترم عالم دین کو بومبے میں مسلم پسل اللہ بورڈ کی اس تحریک کا کنوینر بنایا ہے بہرہ فرقے کے لوگ پہلے دن سے وہ بھی مسلم پسل اللہ بورڈ کی اس تحریک کے اندر ساتھ تھے خود بہت ہی شروع سے بلکل پہلے ہی دن سے بہرہ جماعت کے عظیم رہنما اور عظیم ترین ان کے قائدین اس میں ممبر رہے ہیں جماعت اسلامی ہو جمعیت علماء ہو کسی مسلک کے لوگ ہوں کسی جماعت کے لوگ ہوں یہ مسلم پسل اللہ بورڈ نے اپنی انتھک محنت سے اور بہت صبر کے ساتھ بہت پیشنٹ سے ساتھ بہت ہی کومن جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کے ساتھ مسلمانوں میں جو اتحاد قائم کیا ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں سعودی عربیہ سے لے کر ایران تک اور ایران سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کر اندونیشیا اور ملیشیا تک میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں ہر جگہ کے سکولرز ہر جگہ کے علماء ہر جگہ کے لیڈرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسلمانوں کے مختلف مسلقوں اور جماعتوں کے اندر ایسا اتحاد کیسے قائم کیا ہے بلکہ میں ریکارڈ آر یہاں پر کہتا ہوں پاکستان کے کچھ علماء نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے مجھ سے کہا کہ ایسا اتحاد ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجدوں میں ان پر گولیاں چلاتا ہے یہ کیسے آپ نے قائم کیا ہم تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ پاکستان میں آکر ایک مسلم پرسناللہ بورٹ قائم کیجئے تو میں نے ان سے مذاق میں کہا مسلم پرسناللہ بورٹ کا پورا نام آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورٹ ہے اگر آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیں تو ہم پرسناللہ بورٹ کی شاک وہاں بھی کھول آپ اے مسلمانوں یہ مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اتحاد قائم ہوا ہے یہ بہت غیر معمولی بات ہے اے مسلمانوں اس اتحاد کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ اپنے محلوں تک پہنچاؤ اپنے محلوں کی مسجدوں تک پہنچاؤ اپنے امام بگمباروں تک پہنچاؤ اپنے جو آشور خانے ہیں ان تک پہنچاؤ اپنے جماعت خانوں تک پہنچاؤ ملی جلی جلی جماعتیں ہوں آپس میں ملنا جلنا ہوں اور یہ اس اتحاد کو صرف وقتی طور پر جلسوں میں نہ دیکھیں اور کوئی اگر آپس میں لڑانے کی بات کرے ہاتھ جوڑ کے اس سے درخواست کر لو بہت ہو گئی لڑائی اب ہم کو جوڑنے کی بات کیجئے اب توڑنے کی بات کرنا بند کر دیں آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورڈ نے اس مسلمانوں کے درمیان پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کے حیثیت رکھنے والا یہ اتحاد قائم کرنے کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا دو ہزار پندران وہ قدم وہ اٹھایا کہ جب اس بات کا جو یہ بات بلکل کھل کر سامنے آگئی جب اس دیش کے سمیدان کو بدلنے کے شلینتر ہو رہا ہے اور جو کام پہلے چھپکے چھپکے ہوتے تھے کانگریس کے دور میں وہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں سمیدان کو بدلا جا رہا ہے اور تمام اقلیتوں سے ان کے عقیدے چھینے جا رہے ہیں کوئی کرشن ہو کوئی سکھ ہو کوئی بود ہو کوئی مسلم ہو اس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ سورج نمسکار کرے وہ نہیں چاہتا کہ وہ گیتہ پڑھے گیتہ اس دیش کے کم سے کم ستر پشتر پرسنٹ لوگ گیتہ پر آستہ نہیں رکھتے لیکن گیتہ کو زبردستی قومی کتاب بنایا جا رہا ہے اس کو نیشنل کرکلم کا حصہ بنایا جا رہا ہے زبردستی یوگا کروایا جا رہا ہے جو ویدک دھرم کا حصہ ہے وہ کوئی یوگا کرے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کوئی اگر بندے ماترم پڑھے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کوئی گیتہ کو مقدس کتاب بانے ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں لیکن ہم جب یہ دیکھنے لگے کہ نہ صرف یہ کہ خود کوئی پڑھ رہا ہے بلکہ پورے دیش واسیوں سے میرے اور آپ کے بچے اور بچیوں سے اور اس دیش میں آنے والی نسلوں سے زبردستی اس کو برہمن جو عقیدیں ہیں ان کو ماننے پر بات دیکھیا جا رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے اس وقت اور انڈیا مسلم قصر اللہ بورڈ نے ایک اور قدم اٹھایا اپنی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کا اضافہ کیا جو کونسٹیوشن اس کا اپنا کونسٹیوشن اس کے لیے لازم قرار دیتا تھا لیکن پہلے اس کی کوئی ایسی امرجنسی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی مسلم قصر اللہ بورڈ نے سات جون سن دوہزار پندرہ اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ تیہ کیا کہ اب اس سنویدان کو بدلنے اور اس سنویدان کے خلاف بہت سے قدم اٹھانے کی یہ جو بات سرکار کر رہی ہے اور جس طرح یہ مختلف دین اور مختلف دھرموں کو بدلنے کی اور لوگوں کو ان کے اپنے دین اور آستاؤں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرشنز کے چرچ توڑے جا رہے ہیں مولانا عمرین صاحب نے ایک سو ستائیس سرچز کا ذکر کیا تھا یہ بہت پرانی خبر ہے یہ اس وقت کی خبر ہے جب ہم لوگوں کو ایک ستائیس کے بارے میں بتایا گیا تھا لیٹس فگر جو نئی سرکار کے بننے کے بعد چار سو بائیس چرچز اس دیش میں توڑے جا چکے ہیں یہ بات جب مسلم پسلنا بورٹ کی میٹنگ میں آئی تو اس وقت مسلم پسلنا بورٹ کے ورکنگ کمیٹی کے تمام میمبرز نے یہ بات کہیں کہ اب ہم کو آگے بڑھ کر ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اور کسی طرح دیش میں ایک سمیدان کو اور سب دھرموں کو بچانے کی ایک مہم چلانی پڑے گی میں مسلم پسلنا بورٹ کی اس مہم کے جوائن کنوینر اور ورکنگ کمیٹی کی ایک ممبر کے حیثیت سے اور میں اپنی طرف سے اور اس تحریک کے قائد عظیم ویجنری رہنوما ایک زبردست تجربہ رکھنے والے ایک روحانی ایک قومی اور اجتماعی قائد کے حیثیت سے پوری زندگی گزارنے والے بلکہ ان کے خاندان پوری اس کی ہسٹری ہے مولانا سید محمد ولی رحمانی کی طرف سے میں ان تمام لوگوں کا بہت شکر یادہ کرتا ہوں اپنے کرشن بھائیوں کا سکھ بھائیوں کا بدس بھائیوں کا اسٹی اسٹی اور او بی سی کو اور تمام مانیلٹیز کو اس ظلم سے چھٹکارہ دلانے والی عظیم تحریک وام صفح بھارت مکتی مورچہ اور اس کے ویجنری قائد وامن میش رام کا اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں لنگائت فرقے کے نمائندوں کا آپ نے ابھی ان کے زبان سے بات سنی میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں نہیں بھولوں گا میں کبھی نہیں بھولوں گا اس شام کو جو اٹھارہ آگس دوہزار پندرہ کو دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں جب ان سب لوگوں کے ساتھ مولاندیا مسلم پرسلاللہ بورٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی تو میں آج یہ بات کہنے میں کوئی سنکوش نہیں محسوس کرتا کوئی ہشکی چاہنٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہم کو ایسا لگا کہ ہم نے خود ان کو بلانے میں بہت دیر کر دی یہ سب تو پہلے سے تیار تھے اور ان سب نے یہ بات کہی کہ اس میں کسی ریزرویشن اور ایف ان بٹ کی ضرورت نہیں ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں مسلم پرسلاللہ بورٹ کی لیڈرشپ میں ہم اس دیش کے کونے کونے میں جا کر ہم اس مہم کو پہنچائیں گے اور انہوں نے پھر اگلے تین دن کے بعد پوری میڈیا کے سامنے ڈیکلریشن سائن کیا جس میں انہوں نے یہ وچن دیا یہ پلیش کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس دیش کے سنویدان کے سیکلر ڈیموکریٹک فیورک کو بچانے کے لیے اور اس دیش میں رہنے والی تمام مذہبی تحضیبی اور سماجی اکائیوں کے عقیدوں مذہبوں تحضیبوں کلچر ویلیوز کو بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسلاللہ بورٹ کی چلائی ہوئی اس تحریک کے میں آپ جب جب ہی ہم کو جہاں بلائیں گے آپ ہم کو وہاں اپست پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹیج پر کیسی کہکشان سجی ہوئی ہے اصلی بھارت یہاں پر موجود ہے وہ حسین بھارت وہ خوبصورت بھارت جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا تھا کہ مجھے بھارت کی طرف سے گیان کی خوشبو آتی ہے یہ ہے وہ بھارت جہاں ہم اور آپ جمع ہیں اور میں آسر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی یہ جو کہا جا رہا ہے ہمارے دیش میں اس وقت جس طرح کے چیلنجنگ زبان دی بولی گئی کہا گیا گھر واپسی پر تم کو مجبور ہونا پڑے گا تم کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا تم کو پھر سے ہندو بننا پڑے گا تم کو یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا مسلمانوں میں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں کرشن بھائیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں بہت بھائیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کرشن بدھ صرف یہاں منش پر نہیں بیٹھے بہت بڑی سنکھیا میں اس سباہ کے اندر بھی ہمارے کرشن بھائی موجود ہیں بہت بھائی موجود ہیں لنگائت بھائی موجود ہیں ان کے جھنڈے جو وہ پھیرا رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور ویسے بھی مجھے فیڈ بیک ملا کہ بڑی سنکھیا میں یہاں یہ سب سماج کے لوگ آئے ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو زندگی سے کٹی ہوئی ہو قرآن قیامت تک آنے والے حالات کے لیے گائیڈ بک ہے مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا مسلمانوں نے بھی قرآن کے اکثر حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ورنہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کے ایک آیت میں نے پڑھی تھی اس میں قرآن نے کھوٹ کیا ہے کہ ایک وقت آتا تھا کہ پیغمبروں سے ان کے زمانے کے وہ لوگ جو ان کو نہیں پہچانتے تھے اور ان کی محبت بھری دعوت کو نکارتے تھے ان سے ان کو رونی چیلنج کرنا شروع کر دیا دھمکی دینی شروع کر دی لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا وَنَا تم کو ہماری سنسکریتی اور ہمارا دھرم سوئی کار کرنا پڑے گا مسلمانوں سوچو الفاظ تک بھی ایسے وہ استعمال کی ہیں قرآن نے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ آج کی پریسیتیوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وہی بات گھر واپسی کا جو شب آج بولا گیا وہی قرآن نے پندرہ سو سال بولا تھا پہلے کہا تھا اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج کچھ ظالموں نے مسلمانوں سے کرشنوں سے کہنا شروع کی ہو کہ تم کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا وَنَا تم کوئی دیش چھوڑنا پڑے گا کوئی کہہ رہا ہے پاکستان چلے جاؤ کوئی کہہ رہا ہے سعودیہ چلے جاؤ کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کا ویزا ایشو کر رہا ہے ان کو کتنی بڑی شکتی پوری دنیا کے حکومت جیسے ان کے ہاتھ میں آگئی ہے پھر کیا ہوا قرآن نے کیا کہا فَأُوحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس پرمیشور نے اس خدا نے اپنے ان نبیوں کو ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا اب جب کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ تم کو یہ دھمجیا دے رہے ہیں تو اب سن لو آئندہ ہونے کیا والا ہے تم کو دیش چھوڑنا نہیں ہوگا ان کو ہی اس دنیا میں سباہ و برباد کر دیا جائے گا لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ اور دیکھو یہاں علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لَنُحْلِقَنَّ الْكَافِرِينَ جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور نبیوں کے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کریں گے ہم ان سب کو حلاق کر دیں گے نہیں بلکل نہیں دنیا میں ہر ایک کو دعوت کو دھرم کے بارے میں آستہ کے بارے میں خدا نے آزادی دی ہے نبیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا دیں فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ جو چاہے مانیں جو چاہے نہ مانیں تو نہ ماننے پر دنیا میں خدا کا عذاب نہیں آیا کرتا اس لئے لفظ بدل دیا قرآن نے فرمایا فَأُوحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ قرآن نے یہ کہا کہ اب پروگرام ہمارا یہ ہے کہ اب ظالموں سے زمین کو پاک کر دینے کا وقت آگیا ہے یہی قرآن کی آیت ہے جس پر مسلم پسندہ بورٹ کے ویجنری لیڈرز نے اور عظیم سکولرز نے غور کیا اور اس سے ان کو یہ اشارہ ملا کہ اب مظلوموں کو اکھٹا کرنے کا وقت آیا ہے جب مظلوم اکھٹا ہو جائیں گے تو ظالموں کے لئے راستہ بند ہو جائے گا یہ دین دستور بچاؤ تحریک مظلوموں کو اکھٹا کرنے کے لئے قرآن کے اشارے پر شروع کی گئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا اور وہ ہے لَنُحْ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ ظالموں سے اور ان کے ظلم و ستم سے دیش کو اور زمین کو چھٹکارہ ملے گا بہت عظیم مقافت کے لئے یہ تحریک کرائی گئی ہے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں سچے مسلمان بنو اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خود کشی کر لیں یا بھاگ جائیں غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کے مطالبہ مت کرو حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز حرام ہے حرام اور اے نوجوانوں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں فضا کے لئے صاف کہہ دیجئے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برطن نہیں ہے تمہارے ہاں سے ڈینر سٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا پاؤں گا ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کہا جاتا ہے اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے ہاں سے پنکھا نہ آیا اور ایسی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے ہم تو بھیکاری ہیں نوجوانوں تم نے اپنے آپ کو کتنا ضریل کیا ہے تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو میں میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو یہ یہ احسان بہت ہے مسلمانوں پورے دین پر آؤ قرآن کو سمجھو علماء کے قریب آؤ اور مسلم پر صلی اللہ بوٹ کو اپنا ایک ایسا قائد تسلیم کرو جو کھلے دل کے لوگ ہیں یہ چھوٹی بدھی کے لوگ نہیں ہیں یہ آپس میں لانے والے لوگ نہیں ہیں اگر مسلم پر صلی اللہ بوٹ کا دل بڑھانا ہوتا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کی بچار بہت کھلی دیوں ہوتی تو یہ سارے لوگ اس منش پر نہ بیٹھے ہوتے اور اس طرح یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ سو جلسے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے سنا بامن میش رام نے صاف صاف آپ کے سامنے اعلان کیا اور یہ بات آپ کے سامنے انہوں نے نہیں کہی یہ لکھیت روپ میں آفیشلی وہ دے چکتے ہیں بوٹ کے جنرل سیکریٹری کو یہ آفر کہ پورے دیش میں ہم مسلم پر صلی اللہ بوٹ کے جلسے کرنا چاہتے ہیں اس تحریک کے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جبکہ بھارت کے اندر یہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے یہ اکھٹا ہوں گے اور یہ پوری مالا سجے گی اور جب یہ پوری مالا سجے گی تو وہ جو مالا ہوتی ہے جب وہ بکھر جاتی ہے تو اس کے موتی گر جاتے ہیں جب مالا کے دونوں سرے ملا دیے جاتے ہیں تو وہ مالا سج جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مالا جو مالا چھی بکھر گئی تھی پہلا انسان اس زمین پر آدم علیہ السلام جو اترے تھے بھارت کے اترے تھے یہ جو پہلی مالا ملی تھی پہلا سرہ تھا اور انکم سرہ قرآن یہ جب ملے گا اور اس کے ساتھ یہ سارے لوگ ملیں گے تو اس وقت بھارت ایک ایسا فیرتستان بنے گا کہ پوری دنیا کے لوگ امن و شانتی کی تلاش میں بدیاترہ کر کے یہاں پر آئیں گے میں بہت دور تک کے نتیجے دیکھ رہا ہوں اس آر انڈیا مسلم پسلنا بورٹ کی تحریک میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں بہت شکر گزار ہوں کولا پور کے میرے بہادر ساتھیوں میں دو جملے تم سے کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جلسے کے بوجھ اپنے اوپر لیا تھا مجھ سے لوگ کہتے تھے یہ غریب لوگ ہیں یہ مولوی لوگ ہیں یہ مولوی علماء لوگ ہیں انہوں نے ان کو اپنے کہاں پروگرام دے دیا کہاں اپنے ان سے کہہ دیا لیکن میں ان کے اندر کے جذبات ان کی نیک نیتی ان کی پاک آمدنی ان کے عزائم میں جانتا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کی بیویوں کے زیور اس جلسے کے اخراجات میں لگا دیئے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں تمہاری قربانیوں کو تمہارے جذبات کو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے دن میں اس جلسے کے سجانے کی محنت کی ہے اور رات میں دو دو گھنٹے سجدے رکھ کر درود پڑھ کے تم نے اس جلسے کی کامیابی کی دعائیں کی ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری محنتوں سے ہوا ہے اللہ نظر بستے بچائے اور ہم سب کو مرتے دم دک اس سماج میں اپنے اس پیارے دیش میں انصاف کے قائم کرنے کی پرام جد و جہد میں لگائے رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ